دودھ کی پیداوار بڑھانے کے لیے ہمارے ڈیری فارمر بہت سارے فوڈ سپلیمنٹس کھل ونڈا چوکر کا استعمال کرتا ہے لیکن اس میں کچھ ایسے فیڈ سپلیمنٹس ہوتے ہیں جو کہ بظاہر دودھ تو بڑھاتے ہیں لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جانور کی اوپر اس کے نیگٹیو بیکٹیننگ کے بوری اثرات مرتب ہونا شروع ہوتے ہیں آج کی وڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں ایک ایسا نیچرل فوڈ سپلیمنٹ جس کو کسان خود اپنے کھیتوں میں بھی ہوگا سکتا ہے اور جس کو استعمال کرتے ہوئے اس کے جانور کسی بھی بیماری کا شکار نہیں ہوں گے بلکہ بہت ساری بیماریوں سے اسے محفوظ بھی رکھا جا سکتا ہے جی میں بات کرنے والا ہوں مورنگا پاوڈر کے بارے میں کہ مورنگا پاوڈر آپ کے ڈیری فارم میں دودھ کی پیداوار جانوروں میں بیماریوں سے بچاؤ اور میڈیکیشن کاؤسٹ یعنی کی ادویاتی لاغت کو کم کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کے فارم کی جو منافع ہے اس کو کیسے بڑھا سکتا ہے میں ہوں تیب رانہ ہر بیزون سٹوڈیو میں خوش آمدید کہتا ہوں ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل ہر بیزون سٹوڈیو سبسکرائب نہیں کیا تو ویڈیو کے نیچے رڈ کلر کا بٹن ہے اس کو پریس کر دیں اور اس کے ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ مورنگا اور ڈیری فارمین کے حوالے سے آنے والی تمام ویڈیوز آپ کے پاس پہنچ سکیں مورنگا ایک نیچرل فیڈ سپلیمنٹ جس کو ہم چارے کی طور پر بھی کاس کر سکتے ہیں اور ہم اس کو بزار سے خرید کر بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن میں اپنے فارمین سے یہ کہنا چاہوں گا کہ جب تک ہم اپنی فارم سے اپنی بہت ساری چیزیں خود پیدا نہیں کریں گے یعنی کہ ہم اپنا چارہ خود پیدا کریں ہم اپنا ونڈا خود بنائیں ہم اپنے منرل مکشرز جو ہے وہ بزار سے نہیں خریدیں وہ منرل مکشرز ہم کوشش کریں کہ ایسے سورسز لیں جو کہ ہم اپنے کھیتوں پر اگائیں تو فی لیٹر دودھ کی پیداواری لاکت کو تب کم کیا جا سکتا ہے اگر ہم ہر چیز بزار سے خرید کر استعمال کریں گے تو پھر ہماری دودھ پیدا کرنے کی فی لیٹر لاکت جو انا وہ بہت بڑھ جائے گی مورنگا کو اگر ہم اپنے کھیتوں کے اوپر کاش کریں تو اس کو دو طرح سے استعمال کر سکتے ہیں ایک تو مورنگا ایک سپلیمنٹ فارڈر ہے یعنی یہ ایک ریگلر فارڈر نہیں ہے یہ سپلیمنٹ فارڈر کے طور پر بلکل ایسے ہی جانور کو کھلایا جاتا ہے جیسے ہم اپنے سائلیج کے ساتھ سبز جارے کے ساتھ جو ہے خال ونڈا چوکر یا ایک سپلیمنٹ فارڈر سپلیمنٹ جو ہے نا وہ اس کو فیڈ اس کو دیتے ہیں مورنگا کو اگر ہم اپنے کھیتوں میں کاش کریں اور روزانہ فی جانور سات سے آٹھ کلو اگر ہم کھلائیں تو ہم اس کی روزانہ کی جو مطلوبہ ڈیری منرلز کی ویٹمنز کی کیلشم انرجی کی ضرورت کو ہم پورا کہ سکتے ہیں مورنگا کا پاورڈر جو ہے ڈیری پاورڈر کی صورت میں مارکٹ میں اویلیبل بھی ہے جو کہ آپ وہاں سے لے کر بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن بہتر یہ ہے کہ مورنگا کو آپ خود اپنے کھیتوں میں اگائیں وہاں سے یا تو اپنے جانوروں کو سبز چارے کے ساتھ مکس کر کے کترا کر کے کھلائیں یا پھر اس کو اگر آپ اپنا بندہ کت بناتے ہیں تو اس کے لیے آپ اس گرین پتوں کو ایک دفعہ کاٹ لیں اس کو ٹوکے میں کتریں اور ٹوکے میں کتر کے بلکل دھوپ میں اس کو سکھا کے خوش کر کے اپنے پاس محفوظ رکھ لیں جب یہ خوش ہو جائے تو آپ اس کا پاورڈر بنا لیں اور پاورڈر بنانے کے بعد کسی ایر ٹائٹ پیکنگز میں اس کو محفوظ کر لیں اور آپ اس کو سارا سال اپنے جانوروں کو ایک نیچرل فیڈ سپلیمنٹ کے طور پر کھلا سکتے ہیں نیچرل مورنگا کو اگر ایز ای نیچرل فیڈ سپلیمنٹ کھلایا جائے تو اس کے کیا بینفٹس ہیں ایک تو یہ جو فیڈ سپلیمنٹ ہم بازار سے خرید کر استعمال کریں گے اس سے لوکوس پڑے گا دوسرا اس کے اندر پروٹین کیلشیم انرجی کی بہت اچھی مقدار ہوتی ہے جو کہ نیچرل سورس ہوتا ہے جسے جانوروں کے دودھ کی پیداوار کو 35 فیصد تک بڑھایا جا سکتا ہے مورنگا کا خوشت کیا ہوا یہ پاوڈر آپ سارا سال اپنے جانوروں کو ایز ای نیچرل فیڈ سپلیمنٹ یا ایک مندرل نکشر کے طور پر کھلا سکتے ہیں اگر آپ اپنا ونڈا خود بناتے ہیں تو اسی پاوڈر کو آپ اپنے ونڈے کے اندر آجا فیڈ انگیڈیٹنٹ استعمال کر لیں یا اگر آپ اپنا ونڈا باحث سے خرید کر اپنے جانوروں کو کھلاتے ہیں تو جب ونڈے کو آپ بھی گھوئیں تو اس کے اندر آپ کی جو ریکوائیڈ کوانٹیٹی ہے مطلوبہ مقتار فی جانور کے لحاظ سے وہ آپ اس ونڈے کے اندر شامل کر دیں بگوتے وقت اور وہ جانور اپنی ساری کی ساری کوانٹی کھا جائیں گے جس کے اس کے بہت اچھے ایفیکٹس جو ہے یا اثرات جو ہے وہ جانوروں سے ملنا شروع ہو جائیں گے یہ ڈیری پاوڈر جو ہے ہم اگر اپنے جانور کو کھلاتے ہیں تو ہمیں کیا اس کے بینفٹس ملتے ہیں مورنگا ڈیری پاوڈر کو استعمال کرنے کے تین طرح سے بینفٹس ملتے ہیں ایک تو یہ سب سے تیفنیٹلی جو ہم بازار سے خرید کر کھلائیں گے یہ سستہ ہوگا نیچرل ہے کوئی سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہیں اور کام لاغت تو ہے ہی جیسا کہ میں نے پہلے بتایا اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جانوروں کی دودھ کی پیداوار کو 35 فیصد تک بڑھایا جا سکتا ہے جانور جو کہ ایک ڈیری پارمر کا بہت قیمتی اساسہ ہوتا ہے جس سے وہ اپنا دودھ کا کاروبار چلا رہا ہوتا ہے اگر وہ صحت مند ہے تو اس کی انویسٹمنٹ ضائع ہوتی ہے تو اسی انویسٹمنٹ کو سیو کرنے کے لیے مورنگا ڈیری پاوڈر ایک بہت اہم چیز ہے تیسی بات یہ ہے کہ ہماری ڈیری فارم کے اندر بہت ساری بیماریاں جو کہ ہم بازاری ونڈے میں جو فیڈ انگریڈنٹ استعمال ہوتے ہیں جو کہ ہائیجینکل ٹھیک نہیں ہوتے اس کی وجہ سے جو جانوروں کو مسائل آتے ہیں اور اس کی بہت ساری ریزنز ہیں مورنگا ڈیری پاوڈر اگر مستقل استعمال کرایا جائے تو مسٹائٹس سے ہم اپنے جانوروں کو محفوظ رکھ سکتے ہیں مورنگا ڈیری پاوڈر کے استعمال کرنے سے تھانوں اور ہیوانے کے جو مختلف مسائل ہیں تھانوں اور ہیوانے کی سوزش یا اس سے ریلیٹڈ اور مسائل ہیں اس سے ہم علاج کر سکتے ہیں یہ چونکہ اس کے اندر عدویاتی فوائد بھی ہیں جو کہ اس سے جانور کو بیماریوں سے محفوظ رکھتے ہیں اور ہماری عدویاتی لاکت بھی کم کرتے ہیں اور جانور کی پروڈکشن کو بھی کم نہیں ہونے دیتے بہت سارے جانور فارم میں موجود ایسے ہیں جو کہ ہیٹ پہ نہیں آتے یہ تو ہم سب کو پتہ ہے کہ جانور کے ہیٹ نہ آنے کی بجا کچھ سرٹن مائکرو نیوٹرین کی ڈیفیشن سے ہوتا ہے وہ مائکرو نیوٹرین ہمارے خل ہمارے بندے یا ہمارے چارے سے نہیں مل رہے ہوتے وہ سارے مائکرو نیوٹرین جو ہے وہ ڈیری پاورڈر ان کو دے رہا ہوتا ہے اگر کوئی بھی جانور ہیٹ میں نہیں آرہا آپ اس کو مستقل پندرہ دن مورنگا ڈیری پاورڈر کھلائیں تو وہ جانور ہیٹ میں آجاتا ہے مورنگا ڈیری پاورڈر کو جانور کے بچہ دینے سے ان کے ساتھویں مہینے سے اگر اس کو شروع کروا دیا جائے کھلانا ہیں یعنی وہ جیئے جلدی پھینک دیتی ہے گائے اور اس کا پیدا ہونے بچہ صحت مند ہوتا ہے وہ بیماریوں کا شکار نہیں ہوتا اس کے اوپر اضافی عدویات کی لاغت نہیں آتی گائے جو اپنا دودھ جلدی اتارتی ہے جس سے اس کا بچہ بھی جلدی اس کو پورا دودھ ملنے سے بہتر ہوتا ہے اور جانور جو گائے یا بھینس ہے وہ اپنا دودھ جلدی بڑھانا شروع کر دیتی ہے اس کے علاوہ اگر کوئی بھی ایسی گائے جس نے ساتھویں مہینے سے مورنگا ڈیری پاورڈر استعمال کرنا شروع کیا ہے یہ ہمارے پاس پرکٹیکل موجود تمام جانوروں کو کھلایا جا سکتا ہے گائے بھینس ایسی جو دودھ دیتی ہیں دودھ کی پیدا بھار بڑھانے کے لیے تو یہ بیسٹ ہے اور ایسی فارم میں موجود جانور ایسی ہیفر جو کی کمزوری کا شکار ہیں ان کی ہائٹ بہتر نہیں ہو رہی اور وہ اس کی گروتھ آپ بہتر کرنا چاہتے ہیں تو مورنگا ڈیری پاورڈر کا استعمال ان کو تیز گروتھ پہ بھی بہت ہیلپفل ہوتا ہے نوملی کیا ہوتا ہے کہ فارم میں جو کٹے وچھے ہوتے ہیں ہم ان کو سائٹ پہ کرتے ہیں اور ان کی خوراک کا بہت اچھا خیال نہیں کیا جاتا اگر آپ نے مورنگا کا چارہ اپنے کھیت میں لگایا ہوا ہے اور اس کے سبس پتے آپ ان جانوروں کو کھلاتے ہیں تو اچھی پروٹین کیلشیم انرجی ملنے سے ان کی گروتھ بھی بہتر ہوتی ہے یہ والی گروتھ آپ مورنگا ڈیری پاورڈر سے بھی کر سکتے ہیں اور مورنگا کا چارہ اپنی کا ڈیری پاورڈر استعمال کریں جو کہ کم لاکت بھی ہے اور فائدے میں عام بازاری فیڈ سپلیمنٹ سے بہتر ہے مورنگا ڈیری پاورڈر کے حوالے سے کوئی بھی چیز پوچھنا چاہیں اس کے بارے میں اپنی رائے دینا چاہیں تو سکرین پر نظر آ رہی ہی یا ویڈیو نمبر پہ آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں یا آپ ہمیں کمنٹ کر سکتے ہیں انشاءاللہ مورنگا کے بینیفٹس کسی اور حوالے سے کسی اور ویڈیو میں دوبارہ سے حادر ہوں گے till then اللہ حافظ موسیقی